بسم اللہ الرحمن الرحیم رسن نترک کا پیسٹ ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ہے 2 ٹیبل سپون ہلتی ہے 1 ٹی سپون ریگولر ریڈ چلی پاورڈر ہے 1 ٹیبل سپون یا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایٹ کیجئے گا دہی ہے 250 گرام اس کو میں نے اچھے طریقے سے پھیٹ لیا ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم چکن کو مسالے کے ساتھ ملا لیں گے اور اس کو ہم فریج میں یا پھر کسی تھنڈی جگہ پہ دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جتنا میرینیٹ ہوگا اتنا ہی مزے کا سالن ریڈی ہوگا کچھ مسالے ڈرائے روست کریں گے 1 ٹی سپون سابوس سیرہ ہے ایک بڑا دار چینی کا ٹکڑا ہے چھوٹے ہوں تو دو 1 ٹی سپون سابوس کالی مرچے ہیں چار پانچ لونگے ہیں دو تیز پتے ہیں اور دو یہ لمبی والی لال مرچے ہیں سوکھی وی ان سب کو ہم اچھی طریقے سے ڈرائے روست کریں گے یہ میں نے توڑ لیا تھا تاکہ اور اچھے سے یہ ڈرائے روست ہو جائیں اور گرائنڈ کرنے میں بھی آسانی ہو ان سب کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم نے ایک کڑاہی لے لی ہے کڑاہی کو ہم نے گرم کر لیا ہے 4 ٹی بل سپون کے قریب اس کے اندر ہم آئل ایٹ کریں گے آئل ہو گیا ہے گرم تو میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے اس طریقے سے سلائس کر لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پیاز کو ہم نے نہ گولڈن کرنا ہے اور نہ ہی اس کو تھوڑا کچھا رکھنا ہے اس کو ہم نے لائٹ پنگ کلر میں کر لینا ہے یعنی ہم نے اس کا جو پانی ہے اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے اور اس پیاز کو ہم ڈرائن کر لیں گے اب سیم اسی کڑائی کے اندر 1 کپ ہم گھی ایٹ کر دیں گے گھی کو گرم کریں گے اور جو ہماری میرینیٹڈ چکن تھی یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے سارا مسالہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اچھے طریقے سے اب ہم اس کو بھون لیں گے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہم اس کو بھون لیں گے اور جو یہ پیاز ہماری گرائنڈ ہوئی ہوئی تھی یہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے جتنا بھون لیں گے اتنا ہی مزے کا ہمارا یہ سالن جو ہے وہ ریٹی ہو جائے گا تاکہ پیاز کا جو کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور تہی کا جو پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے اب جو یہ ہم نے مسالے ڈرائے روش کر کے رکھے تھے یہ بھی ایٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے فلیم ہمارا ہائے ہی رہے گا ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے ٹیمارٹر پیسٹ ہے تقریباً ون کپ یہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے یا دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر اس کو آپ چاپ کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً بیس منٹ یا پچیس منٹ تک پکائیں گے تاکہ آئل سیپریٹ ہو جائے اور چکن بھی گل جائے اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں آئل ہو گیا ہے سیپریٹ چکن بھی ہماری ٹینڈر ہو گئی ہے فلیم ہم نے ابھی سلو کر دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ جو مسالوں کا کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے یہ تقریباً ہو گئی ہے ریڈی اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے اور اس کو ہم دو تین منٹ تک کور کر پکائیں گے تاکہ ہرہ دھنیا کی خوشبو اس کے اندر آ جائے ہم چیک کر لیتے ہیں دو تین منٹ ہو گئے ہیں یہ ہو گئی ہے ریڈی بہت مزتار سی ہماری پنجابی مسالہ ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کریں بوائل رائس کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزے کی بنی ہے اب اس کی گریوی دیکھیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو چلتی سے اس کو لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں پہل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ریسپی آپ کو بہ آسانی دیکھنے کو ملے ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں